موسیقی السلام علیکم ایوریون ہیلتی پلیٹ بائی ایس ایم اے ایک دفعہ پھر سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی زیادہ مزے کا مٹن بٹر کڑاہی جو کہ بہت ہی مزے کی بننے والی ہے تو اس کے لئے ہمیں جو جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو سب سے پہلے جو مٹن تھا اسے میں نے بوائل کر لیا ہے اسے بوائل کرتے وقت میں نے اس میں نمک تھوڑی سی حل دی اور تھوڑی سی سرخ مرچ ڈال لی تھی تاکہ وہ اچھے سے گل جائے اور اس کے بعد میں نے ٹوماتر لیے ہیں دو عدد جسے میں نے کٹ لیا ہے زیرہ لیا ہے ہاف ٹی سپون جائی فل جائے وطری ون فورت ٹی سپون لیا ہے اور چھوٹی الائچی بھی ون فورت ٹی سپون میں نے لی ہے اور یہ دونوں چیزیں ہم خوشپو کے لیے یوز کریں گے گرم مسالہ میں نے ہاف ٹی سپون یوز کیا ہے موٹی کٹی ہوئی سرخ مرچ اور پیسی ہوئی مرچ ہاف ہاف ٹی سپون ہم لیں گے اور لیمن ایک قدد لیں گے ٹھیک ہے چھوٹے سائز کا ہے اوئل لیا ہے میں نے ہاف پیالی اور بٹر لیا ہے ساتھ میں ٹو ٹیبل سپون سبز مرچیں لی ہیں دو عدد بڑے سائز کی تھی جسے میں نے کٹ لیا ہے لیسن ادرہ کا پیسٹ میں نے ون ون ٹیبر سپون لیا ہے دونوں ملا کے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے بوائل کیا ہوا تھا مٹن یہ دیکھیں کوکر میں میں نے تقریباً بارہ منٹ کے لیے اسے ویٹ چلا لیا تھا تاکہ یہ اچھے سے گل جائے اور ہمارا جو مٹن ہے وہ گل گیا ہے ہم چونکہ کڑاہی بنا رہے ہیں تو میں اسے کڑاہی میں نکال لوں گی یہ دیکھیں بہت اچھے سے مٹن جو ہے وہ ہمارا گلہ ہوا ہے تو اب ہم نے اس کو کڑاہی میں ڈال کے اور اسے بھون لینا ہے اچھی طرح سے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے دیکھیں مٹن کا اپنا پانی جو تھا وہ ڈرائی ہو چکا ہے جو ہم نے اس کو گلانے کے لیے ڈالا تھا اس میں تو اب ہم نے اس کا مزید اس کے پانی کے گلے کا ختم ہونے کا ویٹ کرنا ہے دیکھیں تقریبا ایک سے دو منٹ لگیں گے یہ بالکل اچھے سے ڈرائی ہو جائے گا اس کا پانی نہ اسے بھونتے رہیں گے میڈیوم فلم پہ دیکھیں پانی اس کا ڈرائی ہو چکا ہے تو اب ہم نے اس سٹیج پہ اس میں لحسن ادرہ کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے ون ون ڈیبل سپون اسے ہم بھون لیں گے اس کے اندر کوکنگ آئل ایڈ کر دیں گے آئل ہم نے بہت زیادہ یوز نہیں کرنا کیونکہ ہم اس میں بٹر بھی یوز کریں گے تو اس لئے آئل ہم نے کم ہی رکھنا ہے مسالہ جات ہم نے اس میں ایڈ کر دی سورخ میچ پیسی ہوئی سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اسے مزید بھون لیں گے تھوڑی دیر کے لئے کہ اس کا جو لحسن ادرہ ہے اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے چمچ مسلسل چلاتے رہیں تاکہ یہ نیچے نہ لگے کیونکہ ہم نے اس میں مزید پانی جو ہے وہ یوز نہیں کرنا اور سائٹ سے بھی ہلاتے رہیں تاکہ اچھی طرح سے ون کیجی مٹن تھا تو اب میں اس میں ٹوماٹر ایڈ کر دوں گے جو ہم نے باریک باریک کاٹ گئے تھے بہت زیادہ باریک بھی نہیں کاٹ تھے تو ٹوماٹر ڈالنے کے بعد میں اسے کور کر دوں گی دو سے تین منٹ کے لئے تاکہ ٹوماٹر جو ہیں وہ ہمارے اچھے سوفٹ ہو جائیں ٹوماٹر سوفٹ ہو جائیں گے تو مسالہ بہت اچھا بنے گا دیکھیں تمٹ ہمارے سوفٹ ہو گئے اور میں اسے چمت سہی تھوڑا تھوڑا باریک کر لوں گی تاکہ جو گریوی ہے وہ بہت فائن ہماری بنے اس طرح سے ہم نے ان کو کر لینا اب مزید اس کے تھوڑی دیر کے لیے بنائی کریں گے جتنی اچھے سے اس کی بنائی ہوگی اتنا ہی اچھا جو ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ آئے گا اتنی دیر بھونیں گے کہ اس کا جو آئل ہے وہ اس کی سرفیس پہ آ جائے ایک سو دو منٹ لگیں گے ہم نے میڈیم فلیم پہ ہی ہم نے اس کو بھون آئے یہ دیکھیں آئل جو تھا ہو سرفیس پہ آ رہا ہے اور یہ تقریبا جو ہے وہ بھون چکی ہے اب ہم نے اس میں مسالہ جات جو باقی تھے ہم وہ اس میں ایڈ کر دیں گے گرم مسالہ نمک دیکھیں اور اس زیرے کو بھون کے اگر آپ یوز کریں گے تو اس سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے لیمن جوس میں اس میں ایڈ کر دیا ہے اب مزید ہم اسے ایک دو منٹ کے لیے بھون لیں گے پانی ہے وہ بہت اچھے سے ڈرائی ہو جائے ہم نے بلکل بھی اس میں پانی نہیں رکھ اس درائی کر نمک اور میچ ٹیسٹ کر لیں اگر کچھ کم یا زیادہ لگے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا بھونے کے بعد پھر ہم اس میں بٹر ایڈ کر دیں گے میں نے ہومیڈ بٹر یوز کیا ہے آپ چاہیں تو بازار کا سکتے ہیں تھوڑا سا اس کا ویڈ کر گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس ے کور کر کے دم لگ دیں گے دو سے تین منٹ کے لئے دو سے تین منٹ کے بعد ہم اس دیکھیں گے دیکھیں کتنے مزے کس میں خوشبو آ رہی ہے تو اب ہم نے اس میں سموک لگانی ہے کوئلہ میں نے گرم ہونے کے لئے پہلے ہی رکھ دیا تھا تو میں اس کے اندر رکھ دوں گے فائل پیپر رکھ اور اس کے تھوڑا سا کم اور اسے کور کر دوں گی دو سے تین منٹ کے لئے دو سے تین منٹ کے بعد میں اسے نکال گی اور پھر اسے ڈیش آؤٹ کر لیں گے ہم بہت ہی زیادہ مزے کی بنتی ہے جلدی بھی بن جاتی ہے اگر ہم اسے پیشر ککر میں گلا جلدی بن جائے گی اگر ہم اسے نہیں گلائیں گے تو پھر اس کو گلنے میں مٹر کو تھوڑا سا ٹائم رکھتا ہے دیکھیں تھنڈا ہو گیا تھا تو میں نے کو نکال لیا ہے کو تو اب میں اس کی گانشنگ کرتی ہوں چونکہ ہم نے کڑاہی بنائی ہے تو ہم اسے کڑاہی کے اندر ہی سرف کریں گے تو میں اسے سارے کو ساف کر سائیڈ سے سینٹر میں کٹھ کر دیں اور اس پہ مزید تھوڑا بٹر اور سبز مرچے ایڈ کر دوں گی تو ہم اس گانشنگ میں بٹر جوز کریں گے میں نے بٹر اور سبز مرچے اس میں ایڈ کر دیں بہت ہی زیادہ مزے کی خوشبو آ رہی ہے تو آپ اسے بنا کر کریں گے تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی آپ اسے بنائیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنی رائے مجھے کمنٹس بوکس میں ضرور دیجئے گا اپنا خیار لگیے گا اللہ حافظ